جی بھائیہ کیسے ہو خیریت سے ٹھیک ہو میں نے کہا چلو آج آپ سے کچھ ایسی بات کریں جس سے بڑا فائدہ ہو یہ آپ سوچیں کبھی دماغ سے سوچیں کہ ہر چیز ہماری اپنی جگہ پر لگی بھی ہے آپ ایکزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں اگر ہمارا دل جو یہاں لگا ہوا ہے یہاں لگا ہوا اس سیٹ پر لگا ہوا الٹے ہاتھ کی طرف پسلیوں کے اندر لگا ہوا ہے ایزیوم کریں کہ اگر یہ پسلیوں میں نہیں لگا ہوا پیٹ میں لگا ہوا ہوتا ہے کیا لگا ہوتا ہے کبھی ادھر ہلتا ہے کبھی ادھر ہلتا ہے دماغ بھی پل پلہ سے اندر ہے پانی اور ریشوں سے بنا ہوا اللہ نے ایسا مضبوط جگہ اس کو لگایا ہے دل کو دماغ کو بڑا اہم ہے یہ کہ وہ بالکل سیف ہے اگر یہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ہم کسی سے گلے نہیں مل سکتے جیسے ابھی بقرائید آ رہی ہے عید آتی ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے لوگیں اسے جپیاں شپیاں ڈالتے ہیں تو پتہ کیا چلا کہ جو چیز جہاں لگی ہے خدا نے بہت ترتیب کے ساتھ بڑی سوجبوس سے قدر اپنے اس کو جگہ پر فٹ کیا ہے اچھا جب اس کو فٹ کیا ہے تو وہاں ورکنگ بھی کر رہا ہے ہم یہ سوتے ہیں پسلیوں کے اندر لگایا ہے ارے بابا پسلیوں کے اندر ہی اس کی جگہ بنتی ہے اتنا اہم ہے وہ زون اور آرگن جو ہے اتنا اہم ہے اور اتنا بامقصد خدا نے بنایا ہے پمپ کرتا ہے وہ اور دماغ ساری شریر کو چلاتا ہے بلکہ ہمارے تعلقات کو بناتا ہے ہمیں زندگی بہتر میسر کرتا ہے بہت اہم کام ہے اس کے نیرونز جو ہیں نیرونز آتے ہیں جاتے ہیں اور سنگنلز دے رہے ہوتے ہیں پوری باڈی کے اندر ذرا سا پھر ٹچ کر لے ہمیں ہی بتاتا ہے تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں بہت سیف جگہ لگائے ہوئے ہیں تو آپ سوچے خدا نے ہمارے کو اتنی ساری اچھی چیزیں دی ہیں اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ لگی ہوئی اگر آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہیں اگر آنکھیں یہاں سر پہ لگی ہوئی ہوتے ہیں پہلے ہمیں یہاں کرنا ایسا دیکھنا باتا ہے ناک یہاں لگی ہوئی ہے ناک کیا ہوتا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز اگر کوئی خراب ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہر چیز خدا نے اپنی ایسی جگہ پہ بنایئے اور ایسی وہ پرفارم کر رہی ہے کہ بالکل کسی چیز کی ہمیں ایسے مشکل ہی نہیں ہوتی ہے ہاتھوں کی مومنٹس دیکھیں پاؤں کی مومنٹس دیکھیں پیچھے کو مڑتے ہیں آگے زیادہ نہیں مڑتے ہیں ٹھیک ہے نا ہاتھ جو ہے پورا اٹھتا ہے نیچے ہوتا ہے فنگرز چلتی ہیں سارے جوڑ ہیں چلتے ہیں اگر کوئی جوڑ خراب ہو جائے ہمارا یا ڈیمیج ہو جائے یا لگ جائے کتی تکلیف ہوتی ہے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ خدا نے جو ہمیں باڈی دی ہے جس کو ہم شریر کہتے ہیں اس میں جتنی بھی چیزیں آرگن لگائے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر صحیح کام کر رہے ہیں اور صحیح جگہ لگائے ہیں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ یار یہ غلط جگہ فٹ کر دیا ہے ہمیں ایسے نہیں ایسے چاہیے نا تو اگر یہ دیکھیں اس کو اگر ہم اس پر شکر عطا کریں خدا کا اس کے لئے روزانہ کے دعائیں ہیں دعا اپنا دعا کر سکتے ہیں وہ صدقہ نکال سکتے ہیں کہ یار اللہ نے اتنے آرگن جو ہمیں دی ہیں ہر چیز اپنے میار کے مطابق ہر چیز اپنی جگہ کے مطابق بلکل ایسے فٹ کی ہے کہ ہمیں اس پر رشک ہونا چاہیے ہمیں اس پر پراؤڈ ہونا چاہیے خدا کی قدرت پر بہت سارے لوگوں کو دل کا مرض ہوتا ہے بائی پاس ہوتا ہے خدا نے ایک رگ ہے ایک رگ ہے جو پہلے سے ہی ایکسٹرا ہے بلکل خالی ہے چلتی نہیں ہے اس میں بلڈ نہیں آتا جب سائنٹسٹ نے اس پر ورکنگ کی ڈاکٹرز نے اس پر ورک کیا کہ جی یہ فری ہے اس کو نکال کیونکہ انسان تو کچھ نہیں بنا سکتا ایک یہ نس یہ ایک رگ نہیں بنا سکتا ایسی رگ جو لائف ٹائم کام کرے تو پھر وہ رگ کو نکالے جاتا ہے اور بائی پاس میں دل میں لگایا جاتا ہے وہ مٹل نہیں بنا سکتے ہم جو انسان ہیں مٹل نہیں بنا سکتے کیونکہ ہمارے تو بس سوچ سے بالتر ہیں یہ سارے مٹل نے جو خدا نے دی ہیں آنکھ ایک الگ پانی سے بنی ہے اور دانت ایک الگ مٹل سے بنے ہیں زبان کا الگ ایک فنکشن ہے الگ ایک مٹل ہے میدہ جو میدہ ہے اسٹمک ہے وہ گوشت کا بنا ہوا ہے لیکن جب ہم گوشت کھاتے ہیں تو اس کو حضم کر دیتا ہے پھر وہ لیکوٹ بنا دیتا ہے آگے پہنچا دیتا ہے جگر جو ہے وہ ایسیٹس کو روپتا ہے ٹھیک ہے نا ڈی ٹاکسیفیکشن کرتا ہے ایک عجیب فنکشنز ہیں چیزوں کے نا کڈنی کو دیکھو تو لیٹرز کے ساتھ سے بیری ہمارا بلڈ اپنا یورین ساف کرتی ہے بلڈ کو ساف کرتی ہے اور آگے پہنچا جاتی ہے ہے نا تو یہ سارے چیزیں ہیں کہ بہت ہی عجیب قسم کی بہت بڑی بڑی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو بڑی عجیب سے ہماری جو منفیکشن ہوئی ہے اور ہم جو ہیں وہ سوچیں اس بات کو کہ کیوں ایسا ہوا اور کیوں ہمیں اللہ نے یہ سمجھ بھی دی اور یہ چیزیں بھی دیں اور ہمیں اس سیارے پہ جس کو ہم دنیا کہتے ہیں ورلڈ کہتے ہیں اینا ارتھ کہتے ہیں اس پہ ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے اب سائنس کہہ رہی ہے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں دنیا کے اور بہت سارے سیارے ہیں وہاں بھی ہمیں لگتا ہے کہ آبادی ہے لیکن وہ ایک اندازے ہیں ابھی تک کنفرم نہیں ہے کچھ پاؤں کی نشان نظر آ رہے ہیں ان کو کچھ گیسز نظر آ رہی ہیں اس طرح کی کہیں پر پانی نظر آ رہا ہے کہ کبھی ہزاروں سال پہلے کیونکہ ٹائم ٹائم کبھی تو ایک پہ وہ ہوتا ہے صدی بھی ٹائم در وقت بھی گزار رہی ہوتی ہے کہیں پر چار سو سال چل رہے ہوتے ہیں کہیں پر دھائی ہزار سال چل رہے ہوتے ہیں ہماری ہاں اکیسی صدی چل رہی ہیں تو ٹائم فریم بھی ہر ایک کا الگ الگ ہے ٹائم فریم سب کا الگ الگ ہے ہم روشنی کی صاحب سے ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ اتنی ساری نعمتوں میں انگھرے ہوئے ہیں اور اس کا صدقہ یہی ہے کہ خدا کی عبادت کی جائے تو بیسے ہی مہتی اچھا مہینہ ذنہج کا مہینہ ہے اور تقریباً لوگ جتنے مسلمان ہیں ان کے فائش ہے کہ وہ حج پہ جائیں اور لاکھوں آدمی گئے ہوئے ہیں اور لبیک لبیک یا لبیک کر رہے ہیں اللہ ہم لبیک کہہ رہے ہیں تو ہم بھی یہ تسبیح پڑھیں خدا کو یاد کریں ٹھیک ہے نا اور جب خدا ہمیں یاد کرے گا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے بہت دفعہ ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ہم پرپاوم کر رہے ہیں آج کو تو دعا کریں بہت ہی قیمتی دن ہے یہ دعا دعا ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو زندگی بہتر ہوگی تو بس آج کی ویڈیو ہم اسی پر ختم کریں گے کہ بہت زبردست قسم کی یہ دن ہے اس میں خدا کو یاد کریں دعائیں قبول ہوتی ہیں خالی عرفات والوں کی نہیں ہوتی ہیں ہماری بھی یہاں ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے وہاں جو لوگ گئے ہیں ان سے بھی کہیں وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کے لئے بہتری فرمائیں اور یہاں بھی آپ بیٹھ کے اپنے لئے اپنی فیملیز کے لئے بہترین زندگی پلان کریں ٹھیک ہے بہترین زندگی پلان کریں ٹھیک ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ دعائیں بھی کریں اور خدا سے مانگیں بھی ٹھیک ہے ذلحجہ کے دس دن بہت ہی قیمتی ہیں اور پھر قربانی ہے اس کے اندر قربانی اس لئے نہیں کرنے کہ گوشت کھانا ہے ٹھیک ہے قربانی اس لئے دیکھو قربانی کا محصد بتا دوں قربانی ہماری اولاد کی الٹرنیٹ ہے نعم البدل ہے ٹھیک ہے نا خدا نے کہا اولاد کو مت کٹو قربانی کر کے اپنا صدقہ دو تو کیا کرنا ہے اپنے بچے کی کھانے کی نیت تو کوئی نہیں کرے گا نا کرے گا کہ جی میں اپنے بچے کی زباہ کروں کوئی نہیں کھاؤں گا نہیں تو پھر تو کوئی بھی یہ نیت نہ کرے اور اپنا جو ہے فریضہ ادا کرے اور جو ہے گوشت کو جو ہے غریبوں میں مسکینوں کے اندر ضرورت مندوں میں تقسیم کرے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے ان درزوانین کو نا جب عید ہوتی ہے عید الازہ ہوتی ہے بس میری باتوں کو تھوڑا سا یہ لیجئے گا اہمیت کے اندر اور اگر اچھی لگیں تو آگے لوگوں کو بتائیے گا شیئر کیجئے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ صدقہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ ہوتا ہے لوگوں کو آگے بتاؤ گے تو ورنہ بتانے کے لیے تو بہت سارے چینلز ہیں بہت سارے میڈیا ہیں بہت سارے پلیٹ فارم ہیں لوگ سنتے رہتے ہیں آگے کٹتے رہتے ہیں میں نے کہا میں بھی کچھ صدقہ جاریہ میں حصہ ڈال لوں اور آپ سے یہ ڈسکس کر رہوں تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم صدقے لیے بہتر ہوگا ٹھیک ہے اسلام علیکم براہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے